سندھ بلدیاتی قانون نامنظور جماعت اسلامی کا آٹھوے روز بھی دھرنا سردی کی شدت کے باوجود شرکہ کا جوش برقرار صوبے بھر میں اتجاج مظاہرے اور ریلیاں کراچی اندھیروں میں رہے گا تو ملک ترقی نہیں کرے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا دھرنے سے خطاب کہا جماعت اسلامی کی دجوہت کامیاب ہوگی بالائی علاقوں میں برخباری جواری سیاہوں کا سمندر امڈ آیا شمالی علاقوں میں ٹرافک کی روانی شدید متاثر مری جانے والے راستے بند کر دیئے گئے انتظامیہ کا کہنے کہ مری جانے والے راستوں کو بند کرنے کا فیصلہ شدید برخباری اور سیاہوں کے بے پناہ رشت کی وجہ سے کیا گیا ہے ٹیکس نازہ ہندہ ہوشیار وزیر خزانہ نے کر دیا خبردار کہتے کون کون ٹیکس نہیں دے رہا سب کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا صرف سوچ آن کرنا ہے اگلے چند ہفتوں میں ایف بی آر بغیر نوٹس ٹیکس نہ دے اندگان کے پاس پہنچ جائے گا اب ہم بتائیں گے ان کی آمدنی کتنی ہے ہمارے پہنچنے سے پہلے ٹیکس دینا شروع کر دیں کرپٹو کرنسی کی آر میں پاکستانیوں سے 18 عرب سے زائد روپے کا فراڈ کا انکشاف ایف آئیے سائیبر کرائم ونگ متحرے کرپٹو کرنسی کے نمائندوں سے جواب طلب ایف آئیے کے مطابق فراڈ کرنے والوں نے رقم کرپٹو کرنسی کے ذریعے بیرون ملک منتقل کی کیا جانگیر ترین نون لیگ میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی راہنما نے دبے الفاظ میں بڑا اشارہ دے دیا کہا نون لیگ سے دوستی بہت پرانی ہے جہاز ہر طرف جا سکتا ہے آگے دیکھئے جو ہونا ہوگا ہو جائے گا شاہ محمود نے رد عمل میں کہا کہ جس کا جہاز ہے اس کی مرضی جس طرف بھی رخ کرے میرے پاس کوئی جہاز نہیں پی ٹی آئی کا کپتان صرف عمران خان ہے بڑا گردشی قرضہ اور مغیر مستحق مالی حالات ورثے میں ملے عالمی مہنگائی کے باوجود شرح نمو چار پیسے سے زائد رہنے کی توقع ہے وزیراعظم عمران خان کا میکرو اکنومک ایڈوائزری گروپ کے جلاس سے خطاب کا حکومت کی تین سال معاشی کامیابی کی کہانی ہے کرونا کا مقابلہ کرنے میں غیر معمولی کارکردگی دکھائی اقدامات کی عالم مبصرین نے تعریف کی غیر قانونی پیسہ لینے والے ایٹوی پاکستان کے لیے خطرہ ہے چور اور جھوٹا ثابت ہونے پر عمران نیازی استیفہ دیں شہباز شریف کا پھر مطالبہ بولے سکوتنی کمیٹی کے مطابق عمران نیازی صادق ہے نامین نواز شریف کے خلاف پینما جی آئی ٹی بن سکتی ہے تو عمران خان کے کیوں نہیں آزاد یہ اظہار رائے پر یقین لکھتے ہیں عام آدمی بیان حلفی پڑھ کر یہی کہے گا ججز نے دباؤ دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جاسس صدر ملللہ کے رانہ شمیم بیان حلفی کیس میں نے مارکس انصار عباسی کے بیانی کا مطلب ہے کہ بینچ میں شامل ججز مسکنڈکٹ کے متقب ہوئے کوشش کی کہ انصار عباسی کو احساس ہو جائے مگر نہیں ہو رہا آپ کی باتوں میں تضافت ہے اس عدالت کو دکٹیٹ نہیں کر سکتے میر شکیل کے پیش نہ ہونے پر عدالت پر ہم فرد جن کی کارروائی ماخر سمات 20 شنوری تک ملتوی سندھ میں نئے بلدیاتی ایک کے مطابق خلقہ بندیاں ہوں گی ہیدر آباد میں دس ٹاؤن ہوں گے دادو میں نو ترنڈو محمد خان میں سات اور ترنڈو علاہیار میں چار ٹاؤن کمیٹیاں ہوں گی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے